حماس کے ترجمان ابو عبیدہ نے حماس کے اسرائیل پر دس سکتبر حملے کے سو دن پورے ہونے پر ایک بیان جاری کیا ہے اس بیان میں انہوں نے اسرائیل پر حملے کی جو وجوہات بتائیں ان میں سے ایک وجہ جو تھی وہ بڑی حیران کن تھی انہوں نے دعویٰ کیا کہ اسرائیلی یہودی امریکی ریاست ٹیکساس سے پانچ سرخ بچڑے اسرائیل لے کر آئے ہیں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ گائے کی بچڑوں کا اسرائیل اور حماس کی جنگ سے کیا تعلق ہے دراصل اسرائیلی یہودی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ مسجد اقصہ کو گرا کر تیسرے حیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے یہودیوں کو ایک سرخ رنگ کا بچڑا زبا کرنا ہے جس کی عمر تین سال سے کم ہو بچڑوں کی اسرائیل آمد کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل اپنے خوفناک منصوبے پر عمل درامت کی تمام تیاریاں مکمل کر چکا ہے ترک ٹیلیویشن کی مطابق یہودی اس بچڑے کو اپریل دوہزار چوبیس سے پہلے پہلے ان کا دعویٰ تھا لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ میڈ اپریل یا اینڈ اف اپریل یا سٹارٹ آف جون میں اس کو قربان کرنا چاہتے ہیں یہودیوں کی مقدس کتابوں کے مطابق اس بچڑے کی قربانی کے بعد اس کی راکھ کو پانی میں ملا کر یہودی مذہبی رہنما اس سے غسل کر کے اپنے آپ کو پاک اور صاف کریں گے اس کے بعد ان کا منصوبہ یہ ہے کہ مسجد اکسا کو گرانے کا آغاز کر دیا جائے گا لیکن ناظرین پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ریڈ ہائفر اچانک کیوں ایک گرمہ گرم موضوع بن گیا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ غزہ پر جنگ سات اکتوبر دوہزار تئیس کو شروع ہوئی اور سومے دن یعنی کہ چودہ جنوری دوہزار چوبیس کو ہماس جنگ کے ایک ترجمان ابو عبیدہ نے ٹیلی ویجن پر ایک خطاب کیا جس میں انہوں نے اس سب کے بارے میں بتایا اور ان کی وجہات کا ذکر کیا اور انہوں نے بتایا کہ کیوں ہماس کو جو ہے وہ حملہ کرنا بڑا تھا ناظرین ان تمام تر معلومات کے علاوہ کچھ ریپورٹس یہ بھی بتاتی ہیں کہ جو ٹیمپل انسٹیٹیوٹ ہے اس نے بھی اعلان کیا ہے کہ سرخ بچڑے تیار ہیں اور انہیں یا تو پاس آور سے پہلے یا پاس آور اور شاؤٹ کے درمیان قربان کر دیا جائے گا اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پاس آور اور شاؤٹ جو شیف آؤٹ ہے یہ کیا ہے تو اس سے مراد یہودیوں کی دو اہم تاتیلات ہیں پاس آور بائیس اپریل سے تیس اپریل دوہزار چوبیس تک جاری رہے گا جبکہ شیف آؤٹ گیارہ جن سے تیرہ جن دوہزار چوبیس تک جاری رہے گا ان دو تاریخوں کے درمیان ہی یہ جو اپنی کاروائی ہیں یہ اس کو مکمل کریں گے سوالیاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹیمپل انسٹیٹیوٹ اس سال انہیں کیوں قربان کرنا چاہے گا ناظرین اگر سرخ گائے تیار ہیں تو ٹیمپل انسٹیٹیوٹ ان کی قربانی دینا چاہے گا اس سے پہلے کہ وہ نہ مناسب ہو جائیں یعنی کہ تین سال سے زیادہ ان کی عمر ہو جائے تاہم یہ ضرور نہیں ہے کہ اس قربانی کا اعلان پوری دنیا کے سامنے کیا جائے ناظرین قربانی مکمل ہونے اور تطہیر ہونے کے بعد وہ بیت المقدس کی تعمیر نو کی طرف بڑھ سکتے ہیں جس کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ ان کے آخری مسیح جو کہ مسلمانوں کے سامنے دجال ہیں اس کی آمد میں تیزی بھی آ سکتی ہے ناظرین ہم بچون میں سنا کرتے تھے کہ سیہونی ایک سرخ گائے کے پیدا ہونے کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ اسے یروشلم میں جبرل زیتون پر قربان کر کے جلائے جائے اس کے بعد مسجد اقصہ اور سنہرہ گمبت شہید کر کے حیکل سلمانی کی تعمیر ہوگی مجھے لگتا تھا کہ وہ وقت بہت دور ہے ہم تب تک کہاں زندہ ہوں گے لیکن سالوں سے اس گائے کی تلاش جاری تھی اور آپ نے اگر سورہ بقرہ میں گائے کا قصہ پڑھا ہو تو آپ جانتے ہوں گے کہ جس گائے کے قربان کرنے کا بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا اس کی خصوصیات کیا تھیں اور تورات میں بھی احبار میں یہی سب موجود ہیں ابھی اسی خصوصیت کی گائے کی تلاش ہو رہی ہے امیر کی ریاست اکساس اپنی سرخ گائیوں کے لیے مشہور ہے اور کئی سال کی تلاش کے بعد ستمبر دوہزار بائیس میں ایسی پانچ بچڑیاں تلاش کر لی گئی تھی ان کو فلسطین پہنچایا گیا اور ان کی لوکیشن کو خفیہ رکھا گیا ہے ان کی معاینے وغیرہ ہو رہے ہیں اور آپ چار گائیں ایسی ہیں جو تیار ہیں جن کو قربانی کے لیے موضوع قرار دیا گیا ہے جب لزیتون پر بارہ سال پہلے ایک پلوٹ خرید لیا گیا تھا جس پر قربان گاہ بھی تیار ہو چکی ہے جہاں گائے کو جلائے جائے گا اور اس کے ساتھ ہی حیکل کی تعمیر کا پہلا اقدام پورا ہو جائے گا ناظرین یہ ضروری نہیں کہ اگلے ہی دن تعمیر شروع ہو جائے لیکن رسومات شروع ہو جائیں گی یہ بات فاضح ہے اور یہ قربانی اب بہت جلد ہوگی کیونکہ گائے کی عمر تین سال سے زیادہ نہیں ہونی شاہی اور اپریل میں ہی شاید یہودیوں کی عید پر یہ قربانی بھی کر دی جائے ناظرین وقت آ بھی گیا مجھے یقین نہیں آ رہا کہ وقت آ گیا ہے میرا دل چاہ رہا ہے کہ یہ سب جھوٹو لیکن پچھلے پانچ مہینوں میں فلسطینیوں کے ساتھ جو کچھ ہو گیا اس کے بعد کچھ بھی ممکن ہے انہوں نے دنیا کا رد عمل بھی دیکھ لیا ہے اب مسجد اقصہ شہید بھی کر دی جائے تو زیادہ سے زیادہ شور شرابہ ہی ہوگا مضمت ہوگی جلوس نکلیں گے اور اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہوگا حیکل سلمانی کی تعمیر کے ساتھ ہی قیامت کی بڑی نشانییں شروع ہو جائیں گی اور پھر بہت تیزی سے ایک کے بعد ایک واقعات ہوتے دکھائی دیں گے ناظرین مسلمانوں کا قبل اے ورل جس کی آغوش میں اللہ کی کئی محبوب پیغمبروں نے جنم لیا اور جہاں سے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میراج کے سفر کا آغاز کیا آج خطرے میں ہے اور مسلمان اپنی مستی میں مگن ہے وہ وقت آن پہنچا ہے جس کی خبریں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث کے ذریعے دی ہیں اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت کرے آمین یا رب العالمین اور ساتھی ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں پر جو ظلم و بربریت کے نئی تاریخ رقم کی جا رہی ہیں اس کا بھی اللہ تعالی خاتمہ فرمائے ہمارے فلسطینی بھائیوں کو فتح نصیب فرمائے ان سہونی اور یہودی طاقتوں کو نیست و نابود فرمائے ان کے تمام ترحامیوں کو بھی غرق کرے اور مسلمانوں کو فاتح قرار دیا جائے اور بیت المقدس جو کہ مسلمانوں کا قبل اول ہے وہ مسلمانوں ہی کے پاس رہے اور یہودیوں کی تمام سازشیں ناکام ہو جائیں آمین یا رب العالمین